اسرائیل اور فلسطینی معاملے میں گودی میڈیا کا کومیڈی شو چل رہا ہے دوستوں مگر یہ کومیڈی شو جو کپل شرما کومیڈی شو کو چنوٹی دے رہا ہے وہ بھارت کی انتراشتری ساخت کے لیے ایک بہت بڑا سردرد بن رہا ہے بھارت کے لیے انتراشتری بدنامی کا سبب بن رہا ہے مدھپور میں دیش اور ان کے میڈیا سنسٹھان یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھارت سے فلسطین کے خلاف اتنا دش پرچار اتنا جھوٹ کیوں آ رہا ہے جو کومیڈی شو ہمارے نیوز چینلز میں چل رہا ہے دوستوں اس پر نکار ڈالیے ایک ایک کر کے کچھ مثال یدھ میں کودے موڈی اسرائیل بولا تھانکیو کیا آپ کو پتا چلا کیا بھارتی سینہ جو ہے وہ غزہ فلسطین پہنچ گئے یہاں کیا بتلانے کی کوشت کی جارہی ہے دوستوں میں پھر دور آ دوں اور میں پہلے بھی کئی بار بتلا چکا ہوں کہ فلسطین کے اوپر بھارت کا رویہ صاف ہے بھارت فلسطینی جنتہ کے ساتھ کھڑا ہے یہ ہمارا آدھکارک رویہ ہے آج سے نہیں برسوں سے اور بھارت سوتنتر فلسطینی راج کے پکش میں ہے اور یہاں پر کیا جا رہا ہے یدھ میں کودے موڈی اسرائیل بولا تھانکیو یعنی کی یہ آبھاس کرانے کی کوشش یہ واہیا چینل کر رہا ہے کہ شاید بھارتی سینہ بھیج دی گئی ہے مجھے تو نہیں پتا چلا آگے دیکھئے یدھ میں بھارتی سینہ کی انٹری جان بچا کر بھاگا ہماس اٹیک پر اٹیک کب ہوئی بھارتی سینہ کی انٹری بھائی یہ تو بہت بڑی خبر ہو جاتی اب تک یدھ میں جو بائیڈن لگا تار بینجمن نتنیاہو کو اپنا سمرتھن دے رہے امریکی سینہ کی انٹری نہیں ہوئی بھائی تو بھارتی سینہ وہاں کہاں سے گھوز گئی ہے آپ کو اندازہ ہے دوستوں اس طرح کی جو کارکرم چلائے جا رہے ہیں یہ تمام کارکرم انتراشری طور پر دیکھے جا رہے ہیں فلسطین کا مدہ نہائیتی سمویدنشیل ہو گیا ہے بھارت کا جو پارم پر ایک رخ رہا ہے اس سے بھارت کو کبھی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے مگر یہ جو گودی میڈیا ہے اس طرح کی واہیات کارکرم کر کے دیش کا نقصان پہنچا رہا ہے یہ کومیڈی شو لگ سکتا ہے آپ کو مگر یہ کومیڈی ہی ہمارے لئے ٹراجڈی بن رہی ہے آگے دیکھئے نتنیاہو سے میٹنگ کے بعد اچانک پلٹے بائیڈن مودی نے چوکایا کیسے چوکایا کہاں چوکایا کس مدے پر چوکایا میں سمجھنا چاہتا ہوں پھر دیکھئے غازہ پر اسرائیل کا قبضہ نکل چکے کلر ٹینک آ رہے بائیڈن مودی کہاں جا رہے ہیں مودی جی مودی جی منیپور ہی آ جاتے بھائی جب مودی جی اسرائیل جا سکتے ہیں یا غزہ فلسطینی میں بھارتی سینہ کو بھیج سکتے ہیں جیسا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو کچھ دیر منیپور بھی آ جاتے منیپور تو پڑوس میں ہے نا کیا یہ میڈیا چینلز کبھی یہ سوال کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو دیش کی ساہ کے ساتھ کس طرح کا نقصان پہنچا جا رہا ہے یہ چار مثال دیکھئے اسی طرح کی وائیات کارکرم ید میں بھارت امریکہ کی انٹری تینات کیے خطرناک لڑاکو ویمان حماس کی شامت تیہ بھارت روس کے بعد بھارت نے اتاری سینہ اسرائیل میں آج کچھ بڑا ہوگا اسرائیل کی ڈبل ہوئی طاقت موڈی آئے نتنیاہو کے ساتھ بٹن دبے گا حماس ختم ہوگا کونسا بٹن بھائیہ کونسا بٹن دب رہا ہے کون دبا رہا ہے آگے دیکھیں ساہ اسرائیل کو موڈی کا ملا ساتھ بھیج دی سینہ فائٹر جٹ تینات اب حماس کا دی اینڈ دوستو یہ بہت بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں پہلی بات بھارتی سینہ کی انٹری فلسطین میں ہو چکی ہے کوئی نہیں جانتا اگر ایسی بات ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ ساری خبریں فیک نیوز ہے بھارتی سینہ کی بلکل بھی انٹری نہیں ہوئی مگر اس طرح کی بھڑکاؤ کارکرم کیے جا رہے ہیں ان سبھی کارکرموں سے سیدھا اثر بھارتی ہتوں پر پڑھنے والا ہے مدھپور میں بھارتی ہتوں پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ گوڈی میڈیا یہ تمام کارکرم کیوں کرتا ہے بھارتی جانتا پارٹی کا مہیمہ منڈن کرنے کے لئے پردھان منتری ناریندر موڈی کی سیوہ کرنے کے لئے مگر انہیں اندازہ نہیں ہے انتراشتری طور پر اسرائیل فلسطین جو کہ ایک نہایتی سمویدنشیل مدہ ہے بھارت کو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور بات یہاں نہیں پہنچی اسرائیل اور فلسطین کے سہارے یہ لوگ بھارت کے اندر ماحول کو برباد کر رہے ہیں کشمیر کو جولانت کر رہے ہیں کشمیر کو اس میں گھسیٹ رہے ہیں اپنی ہی دیش کی جنتہ پر نشانہ سادھ رہے ہیں کیسے تین مثال دیتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے ٹائمز ناؤ ناؤ بھارت فلسطین پر چھاتی پیٹی ہماس پر سنناٹا ووٹ کے لئے ہماس کا سمرتن سیدھا تشتی کرن کئی لوگوں نے میرے جیسے کئی لوگوں نے ہماس کو ایک آتنکوادی سنگٹھن بتایا ہے اور بار بار کہا ہے کہ یہ ایک ایسا سنگھرش ہے جہاں دونوں پکشوں نے انصا کی ہماس کے آتنکوادیوں نے اسرائیل پر پہلا حملہ کیا جس میں چودہ سو لوگ مارے گیا اور اس کے بعد اسرائیلی سینہ کی زیادتی بڑھتی گئی بے قصور لوگوں پر نشانہ سادھا گیا بار بار لگاتار سادھا گیا اس مدے کے دو پہلوں ہیں مگر یہاں دیکھیں کس طرح کے بھڑکاؤ کارکرم کی جا رہے ہیں مدہ کچھ اور نہیں ہے مدہ ہے اپنے ہی دیش کی جنتہ پر نشانہ سادھنا آگے دیکھئے فلسطین پر ٹکڑے ٹکڑے گینگ ایکٹیو کشمیر کو آزاد کرائے گا غزہ گینگ جیسے میں نے کہا نا دوستوں اب اس ماملے میں کشمیر کو گھسیٹا جا رہا ہے اور یہی نہیں سید صلاح الدین حضب المجاہدین کا مکیہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے مکیش ہمبانی کے دینے اس چینل میں یہ دیکھئے فلسطین پر ٹکڑے گینگ ایکٹیو کشمیر کو آزاد کرائے گا غزہ گینگ آپ سمجھ رہے دوستو اس کارکرم کا کیا مقصد ہے اس کارکرم کا مقصد ہے کہ بھارت کے اندر پلسطین کے سہارے ماحول کو بھڑکایا جائے کشمیر کو بدنام کیا جائے اور کشمیریوں کو بدنام کیا جائے جب آپ اس طرح کے کارکرم کرتے ہیں تو دنیا بھر میں جو کشمیری چھات پر پڑھ رہے ہیں ان کے لئے مشکل حالات پیدا کرتے ہیں کیونکہ جس طرح کی برین واشنگ ان کارکرموں کے ذریعے چل رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے اسے دیش کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے الجزیرہ کی یہ پڑتال دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں پڑتال الجزیرہ اس پڑتال میں سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فلسطین کو لے کر جتنی بھی نفرتی خبریں ہیں کئی جھوٹی خبریں بھارت سے آ رہی ہیں الجزیرہ مدھپور سے ایک سمانت سماشار ایجنسی ہے ایک نیوز چینل ہے ایک ڈیجیٹل پلاٹ فارم ہے ایک ویب سائٹ ہے آج وہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر بھارت سے اس طرح کا دشپرچار اس طرح کا جھوٹ کیوں آ رہا ہے اس آرٹیکل میں یہ کہا جا رہا ہے دوستوں کس طرح سے جن گھٹناوں کا فلسطین سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے بھارت کے اندر ٹویٹر پر جو اب ایکس ہو چکا ہے کئی لوگ جھوٹی خبروں کا پرچار پرسار کر رہے ہیں کئی بلو ٹک ہینڈلز جو بھاچپا کی پرچار تنتر سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جھوٹی خبروں کا پرچار پرسار کر رہے ہیں مسئلن ایک ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے فلسطینی آتنکوادی جو ہیں وہ یہودی لڑکیوں کو بندھک بنا کر انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ دشکرم کرنے جبکہ وہ ویڈیو فلسطین یا یہودی لڑکیوں کا نہیں ہے وہ کسی سکول کا ویڈیو ہے ایک ساماننے سکول کا ویڈیو جہاں ایک ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو کہیں لے جا رہا ہے اس طرح کا جھوٹ گودی میڈیا لگاتار کہہ رہا ہے مگر آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے یہ کومیڈی شو کیوں چل رہا ہے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے تین مہینوں کے اندر یا اس سے بھی کم سمیہ میں پانچ راجوں میں چنانپوں نے جن میں تین ہندی بھاشی راج ہیں مدھ پردیش, راجستان, چھتیزگر ساتھی تیلنگانہ میں بھی کانگریس کی طاقت لگاتار بڑھ رہی ہے تیلنگانہ میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے لگاتار کوشش کی جاری ہے دوستوں کہ ان ویدھان سبح چنابوں اور اس کے بعد لوگ سبح چنابوں کے لیے زمین تیار ہو جائے اور اس زمین میں فلسطین کے سہارے غزہ کے سہارے یہاں کے مسلمانوں پر نشانہ سادھا جائے اور کچھ حد تک تو یہاں کے کچھ مسلمان جو ہیں ان کے پروپیگانڈا میں مدد کر رہے ہیں کیونکہ میں سوشل میڈیا میں کئی مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں ہماس کے سمردھن میں جبکہ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ ہماس نے کس طرح سے اس آتنکوادی حملے میں شودہ سو اسرائیلیوں کو موت کی گھاٹتار بھی آتا ہے یہ تمام مددے ہیں جسے ہم موں نہیں موڑ سکتے اس پر چرچہ کیے جانے کی ضرورت ہے مگر کم سے کم جھوٹ مت بولیے میں ایک بات سپش کر دوں دوستوں اس سنگھرش میں آپ فلسطین کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں آپ اسرائیل کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں میں کسی پکش کے ساتھ نہیں ہوں میں صرف سچ کے ساتھ ہوں اور اپنے کارکرموں کے ذریعے اسرائیل فلسطین کے ماملے میں میں آپ کے سامنے ہمیشہ تتھ پیش کرتا آیا ہوں آج میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کسی بھی پکش کا سمرتن کر سکتے ہیں مگر اپنی بات رکھنے کیلئے آپ کو نفرت اور جھوٹ کا سہارا کیوں لینا اور اگر آپ نفرت اور جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اس کا مطلب آپ غلط ہیں اس کا مطلب آپ کے دل میں چور ہے اس کا مطلب آپ کو چھپا رہے ہیں مگر حقیقات یہ ہے دوستوں اور میں پھر اس مدے کا رخ کروں گا یہ سب جو کارکرم گودی میڈیا کر رہا ہے ملائزہ فرمائیے پھر سے اس کا مقصد صرف راجنیتی ہے اس کا مقصد بھارتی جنتہ پارٹی کی سیوہ ہے کیونکہ دیش کے اندر ماہول بھڑکے گا دھوکرن ہوگا تو آپ جانتے ہیں اس کا سیدھا فائدہ کس پولٹیکل پارٹی کو ہونا ہے جو اپنے آپ میں مہائیتی شرمنات بات ہے اپسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنطر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گے تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے